اسلام علیکم دوستو انفرمیٹیو چینل پر آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی چند بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں جن میں ٹیوٹا ہونڈا اور سزوکی پاکستان اور دنیا بھر میں اپنی گاڑیوں کی پروڈکشن میں مزید کمی کرنے جا رہی ہیں اور اس کمی کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں تمام تر تفصیلات آپ اس انفرمیٹیو ویڈیو کو دیکھ کر جان سکیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دنیا میں بہت سے کارساز ادارے کرونا کی وجہ سے شدید بہران کا شکار ہیں آٹو انڈسٹی کے بڑے نام اپنی گاڑیوں کی پیداوار میں کمی کر رہے ہیں ہم نے امریکہ برطانیہ ملیشیا چین اور دیگر ممالک کی کمپنیوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اپنی فیٹریاں بند کر رہے ہیں اور پیداوار روک رہے ہیں اب دائی فون نے جاپان کو شدید متاثر کر رکھا ہے جو کہ گاڑیوں کی بڑی سنت کا مرکز سمجھا جاتا ہے آٹھ جاپانی کارساز ادارے مالی سال دوہزار اکیس میں اپنی پیداوار میں کم از کم ایک اشاریہ تین ملین یونٹس کی کمی کر رہے ہیں کمپنیوں نے مالی سال دوہزار بیس میں تئیس اشاریہ پینٹس ملین گاڑیاں تیار کی یعنی ایک اشاریہ تین ملین یونٹس کی کٹوٹی ان کی سلانہ پیداوار کے پانچ فیصد کے برابر ہوگی عالمی سیمی کنڈکٹر چپ کی کمی اور جنوب مشرقی ایشیا میں عالمی وبا کرونا کی وجہ سے آٹو منفیکچررز یہ سخت فیصلہ کر رہے ہیں گاڑیوں کی پروڈکشن میں کمی کرنے والی آٹھ جاپانی کمپنیوں میں سے چار بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں بھی موجود ہیں ان کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر میں مقبول ٹیوٹا کمپنی کی تو دوستو ٹیوٹا موٹر کارپوریشن اس سال کے وز سے مشکل حالات سے گزر رہی ہے کمپنی نے ماہ اگست سے پیداوار میں بڑی کمی کی ہے جس سے اس کا سلانہ پیداواری منصوبہ 9.3 ملین سے کم ہو کر تقریباً 9 ملین تک پہنچ چکا ہے ٹیوٹا نے حال ہی میں اپنی عالمی پیداوار میں ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ یونٹس کی کمی کا اعلان کیا ہے اب بات کرتے ہیں ہونڈا کمپنی کی ٹیوٹا کی طرح ہونڈا نے بھی اگست سے پیداوار میں کمی کا اعلان کیا ہے کمپنی مالی سال 2021 اور 2022 میں اپنی عالمی فروخت میں ڈیڑھ لاکھ سے 4.8 ملین یونٹس یا شاید اس سے بھی زیادہ کمی کی توقع کر رہی ہے سزوکی جاپانی کارساز کمپنی سزوکی کی بات کی جائے تو یہ کمپنی گاڑیوں کی پیداوار میں ساڑھے تین لاکھ یونٹس کمی کی توقع کر رہی ہے جو آٹھ کمپنیوں میں سے سب سے زیادہ کم تصور کی جائے گی اب بات کرتے ہیں نسان کمپنی کی رما سال جولائی میں نسان نے مالی سال 2021 میں اپنی گاڑیوں کی پیداوار میں دو لاکھ یونٹس کی کمی کی توقع ظاہر کی ہے اب کمپنی نویمبر میں اپنی پیداوار کو مزید تیس فیصد تک کم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے دوستو پاکستانی آٹو انڈسٹری کے حالات بھی مختلف نہیں ہیں مقامی کمپنیاں بھی جاری سیمی کنڈکٹر چپس کی کمی اور عالمی وبا کرونا سے متاثر ہو رہی ہیں امید ہے کہ دنیا بر کی تمام آٹو انڈسٹری کے لیے چیزیں جلد بہتر ہوں گی آخر میں دوستو اگر آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ چینل پر آنے والی ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی اور بھر وقت پہنچ سکے شکریہ